ویلکم ٹو بی ڈیجلد آج کیونکہ بات کریں گے آگنباری کارکرتی ایوم سائکاؤ کے لیے ایک ایسی خسکبیر کے بارے میں جس میں آپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد گریجوٹی کی راسی کتنی ملے گی ایوم یہ جو فیصلہ ہائی کورٹ سے آیا ہے اس فیصلے کا کیا سبھی راجوں پر بھوستے میں یہ لاغو ہو سکتا ہے یا نہیں اس بارے میں آپ کو کمپلیٹ جانگرد دینے کا پریاس کریں گے آگنباری برگر کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے اور یہ فیصلہ آیا ہے ترپورا سے آگنباری کارکرتا کو ملے گا گریجوٹی کلاب ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے نو مئی کا یوں نیوز ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے اس نیوز میں اور کیا بھوستے میں آپ کو بھی اس فیصلے کا فائدہ مل سکتا ہے عدلت نے بائیس آگنباری کارکرتا اور سائکوں کے پرس میں فیصلہ پارت کیا ہے جنہوں نے گریجوٹی لاپ کی مانگ کرتے ہوئے عدلت کا روک کیا تھا آپ کو ویڈیو کا ان تک پتہ لیا گا گریجوٹی کیا ہوتی ہے ایم کیا آپ کو بھی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ گریجوٹی کی راسی مل سکتی ایم کتنا مل سکتا ہے اس کی کمپلیٹ جانگر ہے آپ کو اس ویڈیو میں دینے کا پریاس کریں گے انہوں نے اس آدھار پر اچھے نیالے کا دربجہ کھٹ کھڑایا تھا جو کی معاملہ چلا تھا ترپورا میں وہ گریجوٹی بکتان عدنیم 1972 کے تک اس بسیسٹ لاپ پانے کے حق دار تھے ترپورا اچھے نیالے کی ایکل پیٹ نے اس مہترپور فیصلے میں راجے سرکار کو یہاں سنشت کرنے کا ندی دیا ہے کہ راجے کے سبھی آگنوڑی کارکرتہ پچھلی تاریخ سے گریجوٹی بکتان عدنیم 1972 کے دائرے میں آئیں نیامورتی ایزدرتہ کی پیٹ دورہ دیئے گئے فیصلے کے انصار ICDS یوجنا کے تحت قائرت سبھی آگنوڑی کارکرتہ ہو اور ساہیک جس میں سیوہ سے سیوہ نبیرت ہوئے ہو اور تھا ریٹائرمنٹ کے بعد جو لوگ اس میں سامیل ہوں گے سیوہ نبیرت پرابط کر لیں گے ان کو گریجوٹی بکتان عدیسی پرابط ہوگی یہ ہائی کورٹ کا عدیس آ چکا ہے یہ کیبل ترپورا سے آیا ہے لیکن ترپورا کے ساتھ سے جتنے بھی انڈیا میں جتنے بھی اسٹیٹ ہے وہاں پر بھی یہ فیصلہ لاغو ہو سکتا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا آپ کے سنگنٹن کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا عدیبقتہ پرشتہ مرائے برمن جنہوں نے معاملے میں بائیس یاچی کا کرتاؤں کا پردند کیا انہوں نے اپنے اے این آئی میں اس کی جانکاری دی ہے عدلت نے بائیس آگنوڑی کارکرتاؤ کو سائیکوں کو فیصلہ پارت کیا ہے جنہوں نے گریجوٹی لاغ کی مانگ کرتے عدلت کا رکھ کیا تھا کرمچاریوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد ملتی ہے تو کرمچاریوں نے آگنوڑی کرمچاریوں نے یہ بھی مانگ کیا تھا اور جن کا مانگ جو ہے ہائی کوٹ نے مانگ لیا ہے سبھی یہاں چکہ کرتاؤں نے اپنے اچھ پرادھکاری جو کی ساماجی کلیان اور ساماجی سکسہ بیواغ سے ہیں لا مانگنے کا آگرہ کیا تھا لیکن بیواغ نے ان کی دلیلوں کو ٹھوکرا دیا تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ جو بھی آگنوڑی کاری کرتا ہے انہوں نے سب سے پہلے اپنے بیواغ سے اس کی مانگ کی تھی کہ ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد گریجوٹی دیا جائے لیکن بیواغ نے جو ہے مانگ کو نہیں مانا تھا تو اس کے بعد انہوں نے آگنوڑی کاری کرتا انہیں ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا ہے ہائی کوٹ سے جو ہے ان کے فیور میں ڈیسیزن آ چکا ہے اچھے نیالے نے اس بیواغی آدیس کو بھی رد کر دیا جس کے آدھار پر آگنوڑی کاری کرتا ہوں اور شاہی کوٹ گریجوٹی لاب سے بنچید کیا گیا تھا برمن نے بتا ہے کہ مانی اچھے نیالے نے بیسیس روپ سے کہا کہ گریجوٹی کی راسی سیوہ سیس سیوہ نربیت کے تیس دنوں کے بھی تر ارثہ جیس دن آپ ریٹائرمنٹ ہوں گے آگنوڑی کاری کرتا ہوں اس کے تیس دنوں کے بھی تر آپ کو یہ راسی مل جائے گی اور یدی دیری ہوتی ہے تو راسی ایک نشید بیاج سے بڑے گی ارثت بیاج کے بعد آپ کو یہ تیمنٹ کیا جائے گا دیوہاگیا آدیس جس میں کہا گیا تھا کہ آچی کا کرتا ہوں گریجوٹی کے لیے پاتر نہیں تھے کو بھی رد کر دیا گیا ہے آگنوڑی کاری کرتا ہوں ساہیگوں کے لیے فیشلی کے جیت برمن نے کہا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آگنوڑی کاری کرتا ہوں اور ساہیگ بہت بڑی جمیداری نیواتے ہیں لیکن بدلے میں جو انہیں بھکتان ملتا ہے وہاں ایک سب جیون جینک کے پرعابت نہیں ہے برشت عدیبکتہ کے نصار اچھے نیالہ نے گجرات راجت سامجد اسی طرح کے ایک معاملے پر پہلے پاریس سپریم کورٹ کے فیشل کا بھی اُلے کیا ہے اب سمجھتے گریجوٹی کیا ہے گریجوٹی ایک ایسی راسی ہے جو کی سرکاری کرمچاری کو ملتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اب آگن بڑی کاری کرتا ہو کو مل سکتی ہے یعنی اسٹیٹ سے ہے تو آپ کو بھی یہ راسی مل سکتی ہے اس کے لئے آپ کو ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کرنا پڑ سکتا ہے آج سمجھتے کس ترکے سے گھڑنا کرتے ہیں کل گریجوٹی کی راسی نکالنے کے لئے انتیم سیلی مال لیجئے انتیم سیلی آپ کی دس جار روپے ہے جو کی سال در سال بڑھتی رہتی ہے تو فیلال اس کو انتیم سیلی جو بھی آپ کی ہوگی دس مہینے کی آدھا پر اس کو آپ مان سکتے ہیں اس کو پندرہ بڑھتا چھبیس سے گھڑا کرنا ہے اتھات آپ کو ایک مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں تو چار دن سنڈے کو چھوڑ کے چھبیس دن مانا جاتا ہے آدھے مہینے کی سیلی اتھات پندرہ بڑھتے چھبیس سے گھڑا کرنا ہے اور جتنے سال آپ نے آگن بڑی میں کام کیا اتھات بیس سال کیا یا تیس سال کیا اس سے آپ کو ملٹیپلائی کرنا ہوگا مان لیجے کسی کرمچاری نے تیس سال کام کیا اس کرمچاری کے انتیم سیلی مان لیجے دس جار روپے ہیں اور یہاں مہینے کے چھبیس دن ہی گنے جاتے ہیں کیونکہ ہم مانے جاتا ہے کہ چار دن چھٹی ہوتی ہے وہیں ایک سال میں پندر دن کے آدھا پر گزیوٹی کا کیلکولیشن ہوتا ہے تو اس حساب سے اگر کلکولیشن کرے تو دس جار روپے انتیم سیلی ایک مہینے کی گنہ پندرہ بٹھا چھبیس اور پھر اس کو گنہ کرنا ہے جتنے سال آپ نے کام کیا تیس سے گنہ کریں گے تو لگ بک ایک مست ایک لاکھ تیترہ جار روپے بن سکتا ہے یعنی آپ کی انتیم سیلی دس جار روپے ہوتی ہے تو یہ جو پیسہ ہے فیلال جتنے بھی گورنمنٹ کرنچاری ہے ان کو گریجوٹی کی راسی ملتی ہیں لیکن جو ترپورا کا ہائی کوٹ ہے انہوں نے یہ آدیش پارید کر دیا ہے کہ ہائی کوٹ کے آدیش کا نصار یہ بتایا گیا ہے کہ آن بڑی کاری کرتا ہے مسائی کا کو بھی گریجوٹی کی راسی ملے گی پہلی آپ ادر شٹیٹ سے ہے تو ابھی آپ اپنے سنگھٹین کے مادم سے یہ مدہ اٹھا سکتے ہیں یا پھر اگر سنگھٹین کے دورہ یا بیباہ کے دورہ یہ آدیش نہیں مانا جاتا ہے تو آپ کو ہائی کوٹ کا دروازہ اپنے اپنے شٹیٹ کا کھڑ کھڑانا پڑ سکتا ہے یہ تھا آج کا ویڈیو اس ویڈیو کے ریگارڈنگ کوئی اور جانا کے آپ کو چاہیے تو میں کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر ویڈیو کے ڈسکیشن میں آپ کو امارے ٹیلیگرام اور ویڈس اپ کسن پر شود مل جائے گا اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنے دیانے کے جائے ہن